اسلام علیکم گارڈین ار وارڈ ایکٹ نینٹین ایٹین نینٹی کے بارے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ کوٹ پراپر کوٹ اگر کسی شخص کو نابالک کی ذات کے لیے یا نابالک کی جہدات کے لیے کسی کو گارڈین مقرر کرتی ہے تو وہ مقرر ہو جانے کے بعد کن وجوہات کی بنا پہ وہ اپنی ڈیوٹی اگر سار انجام نہیں دیتا یا کن وجوہات کی بنا پہ اس کو اس کی گارڈین شپ سے ختم کیا جا سکتا ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کوٹ گارڈین کو اس کی ذات کے لیے مقرر کرتی ہے تو وہ اس کی اگر صحت کا خیال نہیں رکھ رہا اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہا اس کو صحیح تعلیم نہیں دے رہا اس کے بینیفٹ کے اگینسٹ کام کر رہا ہے اس بچے کو بجائے ایک ویل فیر کرنے کے اس کو مال ٹریٹ کرتا ہے اس کو مارتا ہے پیٹتا ہے اس کی نفسیاتی ذہن کے اوپر کوئی بھرے اثرات ڈال رہا ہے یا اس کی صحت سے وہ کھیل رہا ہے یا اس کی زندگی سے کھیل رہا ہے اور اس کے مفادات کے اگینسٹ چال رہا ہے تو کوٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جس طرح اس کو گارڈین مقرر کیا تھا تو اس کو گارڈین ختم بھی کر سکتا ہے اسی طرح اگر اس کی پرپرٹی کے لیے گارڈین مقرر کیا گیا ہے تو وہ شخص جو گارڈین مقرر ہوا ہے اس کی پرپرٹی کو without the permission of court اس کو بیچ رہا ہے اس پرپرٹی کو ضائع کر رہا ہے پرپرٹی کا صحیح انتظام نہیں کر رہا پرپرٹی کی صحیح طریقے سے دیکھ بالنے کر رہا جس سے اس کی پرپرٹی ضائع ہو رہی ہے یا اس نابالک کے بینیفٹ کے مفادات کے against وہ کوئی activity کر رہا ہے یا کسی case میں وہ سزا ہو جاتا ہے مثال مثلا وہ کسی اخلاقی طور پر وہ سزا ہو جاتا ہے جس سے بچے کے اوپر اس کی گارڈین شپ ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر منفی اثرات پڑ رہے ہیں یا وہ ایسی activity میں شامل ہو چکا ہے جس سے بچے کے اوپر بھی برے اثرات پڑتے ہوں کسی دہشتگردی میں ملویس ہو چکا ہے یا وہ ایسے کام کر رہا ہے جس سے اخلاقی طور پر اس کا جو میار ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اسی طرح بچے کی جو پراپر کیر ہوتی ہے وہ بچے کی پراپر کیر نہیں کر رہا اس کی پراپرٹی کا انتظام علیہ السلام صحیح طور پر نہیں کر رہا اس کا کوئی حساب کتاب کوٹ میں جمع نہیں کر رہا یا کوٹ نے اگر اس کو کوئی دیگر کوئی ذمہ داری بچے کے حق میں کوئی ذمہ داری دی ہوئی ہے تو اس ذمہ داری کو وہ پراپر طریقے سے سر انجام نہیں دے رہا یا آرڈر کی یا کوٹ کے کسی پراپر آرڈر کی وہ خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس زمرے میں کوٹ کوئی اختیار حاصل ہے کہ وہ اس کو اس کے فریض منصبی سے ختم کر سکتا ہے گارٹین شپ سے ریموف کر سکتا ہے اگر وہ کسی ٹرسٹ کے تھو آیا ہوا ہے کسی ٹرسٹ نے اس کو نابالک کی حفاظت کے لیے یا اس کی جہداد کی حفاظت کے لیے ٹرسٹی کمپنی نے اس کو بت اور گارٹین مقرر کیا ہوا ہے اور وہ اسی ٹرسٹ کے مفاد کے اگینسٹ کام کر رہا ہے یا وہ ٹرسٹی ختم ہو جاتی ہے یا ٹرسٹ والوں نے اس کو ویسے ریموف کر دیا تو اسی طرح بھی اس کی گارٹین شپ سے اس کو ریموف کیا جا سکتا ہے کوٹ کو یہ اختیار حاصل ہے اسی طرح کس وقت وہ گارٹین شپ سے اس کی گارٹین ختم ہو جاتی ہے مثال کے طور پر ایکسٹریم والڈیج ہو گیا ہے اسی طرح اگر وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا وہ اس قابل نہیں رہا خود بیمار ہو چکا ہے جس سے وہ گارٹین شپ کے فرضہ منصبی صحیح طریقے سے وضع نہیں کر رہا یا وہ فاطر والاقل ہو گیا ہے تو وہ اپنی گارٹین شپ کوٹ اس کی سیز کر دے گی موسیقی 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 موسیقی